السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالفی ساجت اور آپ میرا یوٹیوپ پر چینل دیکھ رہے ہیں عمر اٹھو سروس اینڈ مکینیکل ورک شاپ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیا تو میں آپ کو دل کی اتھا کرائیوں سے خوش امدید کرتا ہوں ساتھ یہ آپ سے ریکویس کرتا ہوں اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو دوسرےوں کو بائیوں ساتھ ضرور شیئر کیا کریں امید کرتا ہوں کہ کول دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے خیر و فیہ سے ہوں گے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میشہ آپ کو اپنی عفض زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ میشہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے تو دوستو رمضان المارکہ بابرت والا مینہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں تو اسی وجہ سے آج کر ویڈیو بھی نہیں بنائی جاتے کیونکہ ٹیم بہت شارٹ ہوتا ہے تو روزے کی وجہ سے کام کا راش ہوتا ہے اور ویڈیو اس لیے بس میسٹیک ہو جاتی ہے شام کے وقت بھی ہم جلدی گار چلے جاتے ہیں تقریبا سرک کے وقت ہم جو مارا شدور یہی ہے کہ ہم دکان باندھ کر گار چلے جاتے ہیں اور گار جا کریں فتاری بغیرہ کرتے ہیں اور صبح بھی اکثر دکان پر لیٹی ہو جاتے ہیں تو اس لیے کام کی جب وہ راش ہوتا ہے تو پھر ویڈیو نہیں بن دی وہ اسی کام میں مصروف ہوتے کہتے ہیں چلو اس کے وقت زیادہ لگتا ہے پھر سے ہی تو آج میں نے کہا چلو بائیم صاحب تھوڑی ساری گاب شپ ہو جائے اور ان کے ساتھ آلہ و آل ہو جائے پہلے تو میری دل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رمضان مارک مینے کے برکت سے ہم صاحب کے تمام زندگی برکت سے بیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہمیں نیکی کے کام کرنے کی تفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس مینے کی جتنی بھی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمیٹے کی تفیق دے اور جتنے بھی روزیں ہیں وہ سارے ہم کو رکھنے کی تفیق دے ساتھ وہ ترابی وغیرہ جو بھی گیا ہے اس کا اتمام کرنے کی تفیق دے تو دوستو چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف اور اپنے ویڈیو کی طرف یہ میرے پاس ایک موٹر سیکل ہے سی جی انڈا ونڈ فیب تو یہ اس کے ساتھ نا لڑکے نے کہا لیٹے لگا کر دو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نا لیٹے ہیں ایک یہ اور یہ کسی ہے تو یہ چینے کی لیٹے ہیں آج کل بہت زیادہ چلنی ہیں اور بچے یا بڑے بھی بہت شوق سے لگاتے ہیں تو میں نے کہا چلو اس کا طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ان کا لگانے کا کیا طریقہ تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے آپ چاہیں تو آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے بہت کم پیسر میں مل جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیڈیل کے ساتھ تفصیل بتاؤں گا کہ آپ نے ان کے کنیکشن کہاں پر کرنا ہے یہ دیکھنے میں تو آسان ہے لیکن آپ اگر اس کا کنیکشن غلط کریں گے تو موٹ سیل کی ساری ویرنگ بھی جال سکتی ہے تو اس کے لیے اس کا اپنا جانا ضروری ہے تو میں آج آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کا لگانے کا کیا طریقہ ہے صاحب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں یہ کوئی بھی لیٹ جاب بھی آپ نے خریدنی ہے نا تو اکثر اس کے اوپر یہ دو کل رکتار ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہے ایک کے اوپر یہ سرک سی پٹی ہے اور ایک سفید ہے یعنی کہ ویسے دونوں سفید ہے لیکن ایک کے اوپر یہ جو سرک ہے نا یہ پٹی نمال کی رہا آپ اس کو بول سکتے ہیں اور دوسرا دوستو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ جمع اور نفی کے نشان ہم کو دیئے نظر آ رہے ہیں جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ کرانٹ اور نفی جو ہوتا ہے اس کو مینت بولا جاتا ہے یہ جیسے کہ ہماری بینٹری ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو گرم تار ہوتی ہے کرانٹ والی تار ہوتی ہے اس کے اوپر جمع کا نشان ہوتا ہے اور دوسری سیٹ پہ نفی کہتا ہے یہ چیزیں آپ نے نہیں بولا یہ دوسری لیٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمع اور نفی دونوں چیزیں انہوں نے دی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی میں قریب کرتے تو نظر آ رہی ہیں تو برحال میں ادھر بھی آپ کا دکھا دوں یعنی کہ پہلی چیز آپ نے میشہ ہے یہ چیز نوٹ کرنی اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سرخ اور بلیک دونوں جو ہے نا کلر دیئے یعنی کہ سرخ جو ہے وہ ماری گرم ہے اور جو بلیک وہ ماری ارتھ کے لیے استعمال ہوتی تو اب ہم چلتے ہیں موڈسل کی طرف اور میں دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کے کنیکشن کرنے اور کام پر کرنے پکایا آپ کی اپنی چوائے سے آپ اس کو جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں وہ آپ کا اپنے شو کے لیکن ہم اس کا جہاں پر میں نے اس کی لگانی وہ بھی آپ کو جگہ بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کنیکشن کا پر کرنے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کیسے تو دوستو میں اب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے ٹاپا اتارنا ہے اور ٹاپا اتارنے کا طریقہ پہلے بھی میں نے کئی ویڈیو میں بتایا مزید دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ چاپی لگا اگر آپ نے الکا سے اس کو آگے کی طرف دبانا ہے اس کے بعد یہ ہمارا ٹاپا آزاد ہو جائتا ہے اس کے بعد یہ جو ونڈ دو فیب ہوتا ہے اس کا تھوڑا سارا آپ نے آگے کی طرف دبانا ہے ایسے جیسے میں دبار ہوں پھر تھوڑا سارا آپ نے اوپر اٹھا کر پھر آپ نے ایسے پیچھے کی طرف اس کو دے گیلنا ہے ہمارا ٹاپا اتر جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ زورت مائی کریں گے یا غلط طریقہ استعمال کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اس کے ویسے بھی ڈبلی کے ٹاپیں ارجنل نہیں اتار کر رکھے ہیں تو یہ بہت جدی ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو بھی بڑی توجہ اور دیان کے ساتھ اتارنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری جو سیڈ ہے وہ بالکل ازاد ہو چکی اب ہم اس کے ساتھ وہ لیٹ لگائیں گے تو لیٹ دوستو جو ہے نا وہ اس کی ہم بریک سوچ کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ بریک سوچ کے ساتھ ہی ہوتی اس لئے ہم اس کو بریک سوچ کے ساتھ ہی لگائیں گے دوستو یہ ایک سر زیادہ جو لیٹھیں لگائے جاتی ہیں یہ بریک سوچ کے ساتھ لگائے جاتی ہیں کہ جب ہم بریک لگائیں گے تو یہ ہماری لیٹھ جلے گی تو اصل اس کی خوبصورتی بھی زیادہ بریک کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ جو اس کی ڈیکٹ لیٹھ ہوتی ہے وہ بینٹرک ساتھ نہیں ہوتی وہ ڈیکٹ چلتی ہے تو وہ جب ہم ریس دیتے ہیں تو لیٹھ زیادہ ہو جاتی ہے ریس جب ہم کم کرتے ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہے اس لیے یہ زیادہ بحث بریک کے ساتھ اس کی خوصفتی لگتی اور بریک کے ساتھ ہی رہ گی تو لیٹ ہیں تو دو ہمارے پاس پڑھیں گے لیکن نامش کے ساتھ ایک ہی لگائیں گے اور ایک آپ کو میں نے بات بتانی تھی کہ جب بھی آپ مارکیٹ سے یہ خریدیں گے یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے نا یہ پیچھے یہ کلر ہوتا لیٹ کا یہ اگر اس کو ہم تو اپنی زبان میں گلابی بولتے ہیں اگر یہ گلابی اس کی زمین ہے تو یہ لیٹ بھی اندر سے گلابی اس کا بھی یہ طریقہ ہے یہ سرخ ہے نا لال جس کا بولتے تو اندر سے بھی یہ سرخ ہوگی تو ہم اس کے ساتھ یہ اچھی والی ہے یہ لگائیں گے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی ایک عرط ہوتی ہے اور ایک دوسری عرط کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہ جو اوپر اس کے یہ قریب کار کر دکھاتا ہوں یہ نشان بنا ہوا ہے جمعہ کا نظر آ رہا ہے ایک سیٹ پہ جمعہ اور ایک سیٹ پہ نفی جمعہ والی آپ نے میشہ گرم کے ساتھ لگنی یہ جو بینٹری اس کا بھی طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے یہ جو اس کی سرخ تارے اس کے اوپر یہ جمعہ کا رشان بنا ہوئے اور یہ جو دوسری اس کے اوپر نفی بنی ہے یہ چیز آپ نے سب سے پہلے نوٹ کرنی اس کی آپ نے میسٹ ایک نہیں کرنی تو یہ کوئی نہیں آپ جس سیٹ سے مردی لگا لے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ اوپر سے تھوڑا سارا سلیپ اس کی سیٹ پہ کار لیں تو یہ میرے پاس دو اتارے کو ٹوٹے پڑے تھے نئی جو اتار تھی وہ فیلہ نہیں تھی اس لیے میں نے یہ ہمارے پاس ورگیں پڑی ہوتی ہیں اس سے دو ٹوٹے لے لیے دو ٹکڑے لے لیے ویسے اگر آپ کے پاس کٹی سلیئے تار ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے لیکن میرے پاس فیلہ نہیں پڑی تھی اس لیے میں اس سے کام چلا رہا ہوں تو ویسے تار نہیں بھی مل جاتی ہے جس میں دو تاریں ہوتی ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی جو گرم ہے وہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اس کا آپ نے ایسے جوڑ لگا لینا تو کوشش میری یہ ہوتی کہ میں کلیکر ویڈیو بناوں تاکہ آپ کو ٹھیک سمجھائے اس کا آپ اس طرح جوڑ لگا لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگا لینے اگر سلیپ اگر پڑی ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹیپ ہے تو وہ لگا لے لیکن لگانی ہے اچھی طرح سے تاکہ یہ باٹی کے ساتھ ہے ٹاچ نہ ہو ٹھیک ہو گئے جی یہ ماری اس کے اوپر ٹیپ جو ہے وہ لگ گئی ہے تو انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آت کے بعد آپ لیٹیں گے وہ خود اگر بھی لگا سکے گئے اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے ٹھیک ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے کور ہو گئی ٹیپ آپ مہشہ اچھی استعمال کریں میں ادھر اساکہ کی استعمال کرتا ہوں یہ ویرنگ کے لیے بیسٹ ہے اچھی ہے نیٹو بھی ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہے وہ تھوڑی ساری موٹی ہوتی ہے وہ تاروں بھی اتنی صحیح اس طرح سے چپٹتی نہیں ہے جس طرح یہ لگتا ہے تو یہ جو عرت ہے اس کے لیے میں نے ساوا کلر جو ہے وہ استعمال کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیپ لگا لینے تو اس کی لیٹوں کی سیٹ کو نہیں ہوتی جو ان سے مرضی آپ تارہ جس طرف سے مرضی آپ لگا لیں وہ اتنا ہی شکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ لڑی نمائی نہیں آتی ہیں اس لیے اس کا یہ سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیپ لگا لینے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا بلکل دونوں طرح سے ٹیپ لان چکی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہئے کہ اس کے اوپر بھی ٹیپ لگا سکتے ہیں اگر نہیں لگانی تو وہ آپ کی مرضی ہے بلالامہ اس کے اوپر تھوڑی سارے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ایک تار بان جائے ایسے وہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ملتی ہے کٹھی تار اگر وہ آپ کے پاس ہو تو وہ زیادہ بیست ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے تھوڑی سارے لگا دیئے تاکہ ہماری ایک ویرگ نہ بان جائے کیونکہ نیا موٹسیکل ہے بہت صورت نہ لگے اور آپ بھی کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی کام کرتے ہیں آپ وہ کام اچھا کریں اور خوبصورت کریں ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک مکمل ویر بن چکی ہے تو اب ایک اور بھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر آپ نے کئی دور لگانی لیٹ تو اس کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پنجابی میں ہم اس کو ایسے ایک گرن لگا دے تاکہ ہم کو معلوم رہے کہ یہ ہماری گرم تار ہے یہ بھی اس کا ایک جگار کیل ہے یہ اگر کوئی اور بائی لگانا چاہے گا تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں بنے گی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جہاں پر آپ کی مرضی آپ ادھر لگا سکتے ہیں ادھر لگا سکتے ہیں سویڈ کے لیچے لگا سکتے ہیں ٹیک کے لیچے لگا سکتے ہیں جہاں آپ کی چوائیس آپ کو اچھا لگے وہ لگا ہے اس کے ساتھ دوستو یہ دیکھ سکتا کہ ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے تو یہ آپ نے اتار کر دیا آپ کی مرضی آپ اس کو چموند دیں یہ چمل جائے گی تو یہاں سے آپ اگر کاٹ پی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کاٹ دیا کیونکہ صورت نہیں ہے تو میں اس کو فیلال ادھر ہی لگاتا ہوں کیونکہ یہاں پر زیادہ خوبصورت رہے گی تو یہ میں نے ادھر لگا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ چپڑ گئی تو یہ جو ماری تار ہے اس کو ہم ادھر سے آگے لے کر آئیں گے تو لگانی آپ نے ایسے ہے کہ خوبصورت بھی لگے اور ہم کو نظر بھی نہ آئے کہ کہاں لگی یہ کیونکہ اگر یہ تاریں نیچے لٹکتی رہیں گی تو پھر وہ کام کا میار نہیں رہتا ٹھیک ہے ادھر سے ہم اندر کی طرف اس کی ویرنگ ہے وہ لے کر آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب نظر ہی نہیں آ رہی کہ کہاں لگی گیا تو دوستو سب سے پہلے یہ جو ہماری اینا عرط والی تار اس کو تھوڑا سا آپ اور صاف کر لیتے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے کام کرنا ہے کہ ویرنگ والی نہ خراب ہوئے نہ ہوں کہ لیٹن لگاتے ہوئے ہم جہنہوں جو ویرنگ ہیں اس کو ساری کاٹ دے تو سب سے پہلے ہم اس کی اکتار بینٹرک ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جو عرط والی ہے نا عرط کی عرط کے ساتھ لگائیں گے کلیر نظر آ رہا ہے نا تو اس کو یہاں سے آپ اندر کے طرف دکیل لیں گے ایسے ٹھیک ہے نظر آ رہی کلیر اور اس کے بعد اس کو ایسے اوپر فورڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ ایسے لگا لیں اگر کل خدا نکستہ کل ہماری لیٹ خراب ہی ہوتی ہے تو ہماری ویرنگ نہ خراب ہو آپ اس کو ایزی پھر بار لکال لیں تو یہ ماری ایک طار جو ہے وہ لگ چھپی ہے ٹھیک ہے تو آپ ہم لگائیں گے دوسری طار ٹھیک ہے تو اس کا ایک اور بھی طریقہ کار ہے اگر آپ ڈریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیٹ ہماری چلی ہے کہ نہیں چلی تو آپ اس کو یہاں پر بینٹرک ساتھ لگا کر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ایسے نظر آئی ہے دوستو لیٹ یہ میں نے ڈیکٹ لگائی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اس کی روشنی ہے اور کتنی خوبصوری نظر آ رہی ہے صحیح کلی ہے تو اب ہم نے اس کا کنیکشن کرنا ہے بریک کے ساتھ کہ جب ہم بریک لگائیں تو یہ ہماری لیٹ چلے یہ تو ڈیکٹ ہے تو میں نے آپ کو چیک کری تو دوستو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو مارا فیلٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی تاروں کا نظام ہوتا ہے اس کو آپ چاہیں تو اتار بھی سکتے ہیں تھوڑا سارا سیٹے کرنا ہے نظر آ رہا ہے دوستو تو یہ اس کا ایک کلمسہ بنا ہے اس کو آپ نے پیچھے کرنا ہے اور یہ روڑ ہے اس کو آپ نے اوپر کرنی ہے تو یہ نیچے اس کی دو تاریں آپ کو ملیں گی ایک فل بلیک ہے اور ایک جو ہے وہ دوستو ہے سبل اور یلو رنگ کی اس کی اوپر پٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کی یہ گری پیسے اتار لینی ہے نظر آ رہی ہے دوستو بلکل کلیر آ رہی ہے تو یہ جو ہماری تار ہے نا گرم یہ ہم نے اس کے اندر لگا دینی ہے تھوڑی سریعہ آپ اس کو صاف دارنے تاکہ ہماری کلیر ہو جائے اتنا سارا دوستو اس کا کام ہوتا ہے تو یہ اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت بہترین کام ہے یہ کافی لڑکے لگواتے ہیں تو ہم تو یہ بہت کام لگاتے ہیں کیونکہ جب کام گراش ہو تو ہم اس چھوٹے کام کو پھر گھٹی پکڑتے ہیں کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ پہلو میں بڑا کام کر کے لیے تو ویسے شہروں میں تو جو الیکٹریشن ہوتا ہے دوستو وہ لگ ہوتا ہے لیکن ہمارے گاؤں میں سارا کچھ عامی کرتے ہیں ویرنگ والا بھی دوسرا بھی سب کام جو ہے وہ عام نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ کام ضرور سکھنا چاہیے آپ کو فیدہ ہوگا تو اس کے اندر لگا کر میں نے اس گریپ کے ساتھ ہی لگا دی تو آپ اگر آپ کل کو یہ لیٹ اتارنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویرنگ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہ میں نے اس کے اندر ایسی بند کر کے اوپر ایسی سلیپ لگا دیا جیسے یہ پہلے تھی ٹھیک ہے تو وہاں پاری میں نے اس کو کر دی گئے ٹھیک ہے تو اوپر سے ہم نے اس کا فلٹر بھی لگا دیا ہے جہاں پر یہ پہلے تھا دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لیٹ ہم نے لگائے گا نظر نہیں آئے گی کوئی تار ہم کو ریچے نظر نہیں آئے گی مکمل یہ بند ہو چکے تو اب ہم اس کا سوچ آن کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرانٹ والی بریک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کام کار ادھر سے آپ آئی پچھلی بریک لگا پچھلی بریک لگا ٹھیک ہے دوستو یہ جو ماری پچھلی بریک ہم اس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ بھی کام کرے گی اور جو فرانٹ والی بریک ہے اس کے ساتھ بھی کام کرے گی اور یقین مانے رات کو یہ بہت خوبصورتی بناتی ہے نظر آ رہی ہے تو میرا گوھر مشورہ آپ کو زیادہ آپ نہ لگائیں ایک دو ہی کاف کافی ہوتی ہے زیادہ جب آپ لگاتے ہیں تو وہ بینٹری پر اصل کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آدھی شوق کے لیے کافی ہے اور اگر زیادہ آپ لگوانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین آل یہ ہے کہ آپ پھر اس کے ساتھ خوش بینٹری رکھیں اس کے کچھ زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ اچھی رہ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کا ٹاپا لگا دیں گے جیسے ہم نے اس کا ٹاپا اتارا تھا پہلے ہم نے پیچھے کی طرف سے فٹ کرنا ہے جیسے ہم نے اتارا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس اس کو آگے سے فٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کو دبا کرنا ایسے اس کو ایسے لگا لینا تو یہ مارا ٹاپا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہ بالکل میاری کام میں ہے اور یہ نظر بھی نہیں آتی اور یہ لیٹ چوتی نہیں دوستو واٹر پروف ہوتی ہے اس کے اندر پانی وغیرہ نہیں جاتا تو یہ اچھی تھی اس لیے میں نے یہ لگائی بکائش کے کلر مختلف ہوتے ہیں جو آپ کی چویس و آپ کی پسند وہ آپ لگوا سکتے ہیں تو دوستو تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے بکائیں الحمدللہ ہمارا جو موسم ہے ہماری علاقے کا وہ کافی اچھا ہے یہ آپ بہر سے دیکھ سکتے ہیں تو دور وغیرہ تو کافی ہے لیکن الحمدلہ آج کچھ موسم جو ہے وہ کافی ٹھنڈ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کام وغیرہ کا یہ راش بڑا ہوتا ہے یہ اصل میں یہ جو ہمارا بڑا کام ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن وغیرہ اس کام میں ٹائم کافی لگتا ہے تو اس لیے پھر جو ہماری و خوش ہے تو میری بڑی ہوتی ہے کہ میں آپ آئے کے لیے جلدی ویڈیو بناوں تو آپ اسپورٹ کے ہمیں بہت اشئے ضرورت ہے آپ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسرے میں ایک ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ اس سے ایک ساتھ ماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ